this is ڈپیکا پڑکون یہ امر ہے میں شارو خان ہوں میں اکبر ہوں یہ جان ہوں یہ انتھینی ہے and this is what makes cinema امر اکبر ان انتھینی there are no differences that any of us have for anybody any culture any aspect of life we love you that's why we make films we love you to give us love ہم بھوکے ہیں پریم کے welcome دوست اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وارل خبریں خبریں جڑی ہوئی ہیں پتھان کے حوالے سے اور سوشل میڈیا پر اس وقت محمد سلیم ٹرینڈ کر رہا ہے پورا معاملہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ سب سے پہلے پتھان کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے دو تین دن پہلے کہا تھا کہ اپنی بھی کڑسی کی پیٹیاں بان کے رکھیے کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتھان کے حوالے سے اپ ڈیٹ آ سکتے ہیں بڑے اپ ڈیٹ آ سکتے ہیں اور وہ ہی آتے دیکھ رہے ہیں جہاں جو ہسٹری بنای ہے اس پکچر نے جو ریکارڈز بریک کر رہی ہے یہ پکچر تو بائیکارڈ گینگ تو پورا صدمے میں ہے شروعات میں ایک کہا جا رہا تھا کہ یہ آقلے غلط ہیں یہ ریٹنگ غلط ہیں لیکن انٹرنیشنل لیول پر جب ڈنکا بج رہا ہے تو بولتی بند ہے اب پروپیگینڈا شفٹ ہو گیا ہے اس لیے کہا محمد سلیم ٹرینڈ کر رہا ہے پورا معاملہ بتائیں گے آپ کو لیکن سب سے پہلے پتھان کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ آپ کی سکرین پر مہمان نوازی کے لیے پتھان کے گھر کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا مبارک باد دی جا رہی ہے شاروخان کی طرف سے اپنے گھر کی بالگونی پر آئے لوگوں کا شکریہ آدھا کیا کیونکہ جو سکسس دیکھنے کو ملی ہے پکچر کو وہ اپنے آپ میں قابل تاریف ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ڈیریکٹر صدار آنن نے کہیں نہ کہیں یہ کہہ دیا ہے اپنے بیان میں کہ پتھان ٹو بھی ممکن ہے بہت جلد دیکھنے کو ملے گی اور شاروخان نے بھی بیان میں یہی بات کہنے کی کوشش کری ہے تو اب یہ پتھان کی پہلی مووی ہی اس حد تک بوال مچا رہی ہے دنیا بھر میں پتھان ٹو کیا ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہے لیکن یہ پتہ چل چکا ہے کہ پتھان ٹو بھی لائن میں لگی ہے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرتے چلے آپ کو کہ جس اپ ڈیٹس کی وجہ سے بائی کارڈ گینگ جو ہے وہ صدمے میں ہے آپ کی سکرین پر امریکہ میں آیا پتھان کا طوفان آوطار دوے آف وارٹر کو پیچھے چھوڑ پہلا ستھان لے گئے تو اس کا مطلب ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے KGF, بہو بلی, پوشپا اور اب اوطار جی ہاں اپنے آپ میں بڑی اپ ڈیٹ ہے ساتھ ساتھ شیئر کرتے آپ کے ساتھ کہ ویکنڈ میں پہلی پکچر بن گئی ہے جس نے اتنے پیسے کمائے ہیں ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ آپ کی سکرین پر نورت امریکہ میں بھی باکس آفیس میں ہسٹری بنا دی ہے آپ کی سکرین پر پانچ سو کروڑ کا آکڑا پار کر چکی ہے ابھی تک اور آج تو چھٹا دن ہے ممکن ہے پانچ ساڑے پانچ سو کروڑ تو کہیں نہیں گیا پہلی مووی بن چکی ہے پتھان جس نے تین سے چار دنوں کے اندر درپن ملین کے آس پاس کا کاروبار کیا ہے لگتار اس حوالے سے اپ ڈیٹ آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی اپ ڈیٹ ہے کہ راشترپتی بھون کے کلچرل سینٹر کے اندر پتھان کی سپیشل سکریننگ لگائی گئی ہے اور یہ اپ ڈیٹ آئیسے ہیں کہ جو لوگ امید نہیں کر رہے تھے اس مقام پر اس پچر کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں تک کہ جو اس پچر کو لے کر کہ ہندو مسلمان کر رہے تھے ان کے مو پر بھی کارارا تماچہ اس لیے بھی ہے کیونکہ جو پچروں کے حوالے سے ہندو مسلمان کر رہے تھے ویڈیو یہ شیئر کرتے ہیں اور تنس کستے ہیں کہیں نہ کہیں کھچائی بھی کرتے ہیں اور ٹرول کرتے ہیں ان لوگوں کو اور بتاتے ہیں کہ یہ جو شخص نوٹ اڑا رہا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے یہ ابیشیک پانڈے ہے جو کہ یہ ہندو ہے تو یہ جو نائرٹیو چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ ریویوز غلط ہیں یہ ایس آرکے کے مسلم نیتا ہیں مسلم فینز ہیں انہوں نے ٹکٹ یہ ساری چیزیں جو چلائی جا رہی تھی ان کے مو پر زوردار تماچہ ہے کہ شاروخان کے صرف مسلمان نہیں ہر دھرم کا انسان شاروخان کا فین ہے اور دھرم کو تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کچھ لوگ تو ایس آرکے کو اس سے بھی اوپر سمجھتے ہیں یہاں تک کے سوشل میڈیا پر سودھیر چودھری بھی یہ بولتے دکھائی دیئے کہ وہ جلد پٹھان دیکھیں گے اور وہ اپنا آنیسٹ ریویو بھی دیں گے آپ سوچ کے دیکھئے کہ لگتار بائیکارڈ گینگ کو جھٹکے پہ جھٹکے یعنی یوں سمجھ لیجے کہ پہلے تو خود بائیکارڈ کر رہے تھے اس کے بعد جب پتا چلا کہ پچھر ہٹ ہونے لگی ہے تو وہ لوگ بھی جانے لگے جو کہیں نہ کہیں من سے اس بائیکارڈ کا سپورٹ بھی کر رہے تھے ان کو بھی مجبورا جانا پڑ گیا کیا کرے کاروبار بھی ہے لیکن سودھیر چودھری کے سٹویٹ پر کرکے ان کو ٹرول کر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ کرٹیک بھی بنوگے تو ہم کیا کریں گے لوگوں نے ریاکشن دے دیا کرکے کو کہتے ہوئے کہ آپ اترکاریتہ کر لیجئے دوسری طرف بھکتوں کو پوری طریق کسے ٹرول کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ فیک کلیکشن ہے پھر کہا پیڈ ریٹنگ ہے پھر کہا سب ٹکٹس ایس آر کے خود خرید رہا ہے پھر کہا ایس آر کے نے وی ایف ایکس میں باڈی بنائی ہے پھر کہا ہندو دھرم اپنا اپمان کیا ہے بھگوہ کا اپمان کیا ہے ساؤت کی موویز اچھی ہوتی ہیں ایس آر کے کے فینز ہی اس پچر کو دیکھ رہے ہیں دیبی کا مسلمان ہے یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پچر کے ریلیس سے پہلے اور ریلیس کے بعد کیا کیا کچھ نہیں چلا اور واقعی میں موسم بگڑ گیا ہے پھر کہا پھر کہا پھر کہا یہ ہے آپ کی سکرین پر بتایا جا رہا ہے بریکنگ نیوز شیئر کرتے ہوئے کہ جو مووی شہزادہ ہے کارتی کاریان کی ان کی پچر کی جو ڈیٹ ہے وہ آگے بڑھا دی گئی ہے کیونکہ پھر کہا پھر کہا نام ہی نہیں لے رہی ہے لگاتار لوگوں کے دل میں اس بات کو لے کے چنتہ ہے کہ اگر پتھان کے بیچ ہم نے کوئی پچر ریلیس کر دی تو ممکن ہے کہ لوگ پتھانی کو چنیں گے دوسری مووی نہیں جائیں گے اس لیے وہ اپنی موویز کو آگے بڑھا رہے ہیں اس سے بڑا طوفان اور کیا ہوگا پتھان پچر کا ساتھ اپ ڈیٹ شاری کر دے آپ کے ساتھ جو چھوٹے موٹے عمومن کرتے ہیں آپ کی سکرین پر بتایا جا رہا ہے کہ کشمیری لڑکی کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہو گئی ہے ایک شخص جو کی بیہار کا رہنے والا اس نے شادی کرنے کے بہانے اس کا دھرم پریورتن کیا پھر شادی کری پھر پریگننٹ کرا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا اس خبر کو لے کر کے سوشل میڈیا پر کافی چرچہ ہے اور ویڈیو بھی شیئر کی جا رہی ہے جس کے اندر وہ لڑکی یہ ساری باتیں ویڈیو کے اندر بتا رہی ہے اور اپنا دکھ بھی ظاہر کر رہی ہے اور لوگ کہیں نہ کہیں اس ویڈیو پر اپنی رائے دیتے دکھائی دے رہے آپ کی سکرین پر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کیا سناتن جہاد نہیں ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے جب شادی کرتے ہو تو ذمیداری بھی اٹھانا سیکھو لگاتا سوشل میڈیا اب اس اپڈیٹ کو لے کر کے چرچہ ہے لیکن وہیں دوسری طرف ایک اور اپ ڈیٹ جو کی رام چریتر مانس پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اس کے خلاف بیان بازی ہوئی اور اس کے بعد ہوا یہ کہ لکھنو میں ویروت پردشن کے نام پر کس طریقے سے رام چریتر مانس کے پنوں کو جلایا اور پھاڑا گیا جو کہ اپنے آپ میں آرپتی جنک ہے لیکن سوشل میڈیا پر محمد سلیم ٹرینڈ کر اب آپ سوچیں گے تو سمبند کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اس کو اس لیول پر لے کے جایا گیا ہے کہ جہاں صرف یہی نام شیئر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ محمد سلیمی ہے جو ان سب معاملوں کا ماشٹر مانس ہے کہ رام چریتر مانس کی کتاب کو جو جلایا گیا جو پھاڑا گیا اس کا ماشٹر مانس محمد سلیم ہے آپ کی سکرین پر سدرشن نیوز کو دیکھ لیجئے اور کچھ پترکار اپنے آپ کو سیلف پرکلیمڈ پترکار جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ماشٹر ماند محمد سلیم ہے ڈاکٹر شلب منیتر پارٹی کا بھی یہی کہنا ہے ہوا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اس ہیشٹیک کے بعد لوگوں میں کہیں نہ کہیں کریوسٹی ہوئی کہ یہ کیوں جوڑا جا رہا ہے اس کے بعد اس کا فیکٹ چیک آیا محمد زوبے شیئر کرتے ہیں جہاں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ نام چھپانے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے یعنی باقیوں کے نام کیوں چھپائے جا رہا ہے کیونکہ ماملے میں گیارہ لوگوں کا نام سامنے آیا ہے جس میں سے ایک شخص مسلمان ہے باقی دس کے دس نون مسلم تو پھر صرف مسلمان کا نام کیوں شیئر کیا جا رہا ہے آپ کی سکرین پر وہ ایک آرٹیکل شیئر کرتے ہیں یو پی تک کا جس کے اندر ریپورٹ کے مطابق رام چریتر مانس کو جلانے کے معاملے میں پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے ستیندر کشواہ یشپال سنگھ دیویندر پرتاب سنگھ سوریش یادب اور محمد سلیم کا نام سامنے آیا ہے اور پورے لسٹ شیئر کری ہے کہ صرف پانچ نہیں گیارہ نام سامنے ہیں لیکن لگاتار سوچل میڈیا پر محمد سلیم کا ہی نام شیئر کیا جا رہا ہے یہاں اس بیان کے بعد لوگوں نے آلوچ نہ کری سب سے پہلے محمد سلیم کی آلوچ نہ کری آپ کی سکرین پر محمد سلیم کو سخت سخت صدا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی کسی بھی مذہب کی کتاب کو نہ جلائے مذہب اسلام کسی کی بھی دھارمک کتاب کو نقصان پہنچانے یا کسی کے دھرم اس تھل کو نقصان پہنچانے کا ہرگز اجازت نہیں دیتا لیکن باقی لوگوں کا نام کیوں چھپایا جا رہا ہے لگتار یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ باقی دس لوگوں کا نام کیوں نہیں شیئر کیا جا رہا جہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر شیئر کر دیا تو ایجنڈا میں فٹ نہیں ہوگا تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مقصد صرف نفرت پھیلانا ہے آپ کی کیا رہا ہے ان ساری اپ ڈیٹس کو لگر کے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملوں گا آپ سبھی سرگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں